بسم اللہ الرحمن الرحیم جو انسان اس وضیفے کو ایک ہزار ایک دفعہ اس کی تعداد ہے اس کو پڑھے گا دن میں ایک دفعہ کسی بھی ایک دن کسی بھی وقت کسی بھی ایک دن اپنے ہر جائد مسئلے کے لئے پڑھیں گے تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے لئے اپنے اول و آخر دروش شریف پڑھنی ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ تین دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں گیارہ دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں پائن دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں سات دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور پھر آپ نے ایک ہزار ایک دفعہ قلو اللہ ہواد کا وظیفہ پڑھنا ہے اس میں چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی سمد بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کو بیان کرتے ہیں اگر زیادہ بھی پڑھ لیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا ایک دو دفعہ اگر زیادہ ہو گیا مگر جس کی تعداد ہے وہ ایک ہزار ایک ہے اس کے لئے آپ کو تنہائی درکار ہو گیا آپ نے نماز کی جگہ پر پاک ساتھ جگہ پر تنہا جگہ بار بیٹھ کر دنیا سے غافل ہو کر اللہ کے طرف اپنا دل لگا کر دیہان لگا کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا جس مقصد کے لئے بھی کریں گے وہ آپ کا مقصد پورا ہوگا آپ کا جائز مقصد تو اس کو پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی اور جس کو پڑھئیے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اس کو آگے تک لوگوں تک پہنچ جائیے گا تاکہ ہر کوئی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکے مصر رجی ٹی وی کی طرف سے اللہ حافظ